بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے آپ سب آج بن رہی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی یونیک ریسپی ریسپی تھوڑی ڈیٹیل میں ہے تو اس لیے بنائی ہے ڈیٹیل میں تاکہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگ ہر چیز سمجھ لیں اور آپ کی ریسپی بھی اسی طریقے سے نو فیل ریسپی بنیں ریسپی تھوڑی سی لمبی ہے سکپ مت کیجئے گا مکمل دیکھئے گا سٹیپ بائی سٹیپ میں نے آپ لوگوں کو سمجھا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے یہ بنانا ہے بیسن کے یہ الٹے پلٹے ہیں اس کو بیسن چلا بھی کہتے ہیں نام کوئی بھی ہمیں کھانے پر فوکس کرنا چاہیے اور اس سے پہلے بنانے پر فوکس کرنا چاہیے تو چلیں جی جلدی سے دیکھتے ہیں کہ یہ مددار سی ریسپی جو کورمہ کڑاہی کو بھی پیچھے چھوڑ دے گی وہ کس طرح سے بنیں گی سمپل سی چیزیں ہیں آسان سی چیزیں ہیں بہت ہی زبردست ریسپی ہے ریسپی آپ لوگوں نے فالو ضرور کرنی ہے فیڈ بیک ضرور دینا ہے تو چلیں جی جلدی سے دیکھتے ہیں کہ کیسے بنیں گی بیسن چلا ہے تو آف کورس ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوگا بیسن ریڈ کپ کے قریب بیسن لے لی ہے بیسن آپ نے چھان کے استعمال کرنا ہے اس کے بعد جائیں گے اس میں کچھ مسالے سرخ مرچ پاوڈر ہے یہ خوشک دھنیا پاوڈر ہے اس کے ساتھ کٹیوی لال مرچ ہے نمک ہے ہلدی ہے یہ ہے زیرہ پاوڈر اس کے ساتھ کشمیری لال مرچ ہے اور تھوڑا سا چارٹ مسالہ چارٹ مسالہ سے فلیور بہت زبردست آئے گا مسالہ کی ڈیٹیل میں نے ڈسکرپشن میں لکھتی ہے وہاں سے نوٹ کر لی جائے گا ساتھی لے لیا ہے ایک چمچ کے قریب کسوری میں تھی اس کو ہاتھوں میں تھوڑا سا مسل کے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے بہت زبردست فلیور ہو جائے گا بس ان سب چیزوں کو مکس کر لیں گے اور آپ نے اس کی پانی سے ایک پیسٹ بنا لینا ہے پانی اس میں کتنا جائے گا یہ ایک کپ میں نے پہلے ایڈ کیا ہے اس کو آپ نے مکس کر لینا ہے اس کے بعد ہمیں اور چاہیے ہوگا تو ہم ایڈ کریں گے تو تھوڑا سا آدھا کپ کے قریب پانی اس میں اور جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے تو تقریباً دیڑھ کپ سے تھوڑا سا کم پانی اس میں ہم نے ایڈ کیا ہے اس کو مکس کر لینا ہے یہ آپ نے بہت زیادہ پتلا بیٹر نہیں بنانا اور بہت گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے ساتھ ہی اس میں دو چمچ کے قریب کوکنگ آئل شامل کر دیئے اب آپ نے پکاتے ہوئے اس میں آئل شامل بلکل نہیں کہنا ہے بس اس کو مکس کر دینا ہے کنسسٹنسی کی ایسی ہونی چاہیے یہ بلکل پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ گاڑا بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ پھر یہ جو چلے ہیں یہ الٹے پلٹے ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے تو آپ نے اس کی کنسسٹنسی پہ دیہان دینا ہے ڈیڑھ کپ بیسن تھا تو اس میں ہم نے تقریباً ڈیڑھ کپ سے تھوڑا سا کم پانی آئیڈ کی ہے تو اس طرح سے آپ کی پرفیکٹ کنسسٹنسی آ جائے گی تو چلیں جی اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے رکھ دیں گے پندرہ بیس منٹ کے بعد ہمیں بنانے ہیں اس کے چلے اس طرح سے پین لے لینا ہے آپ نے اور اس میں اس طرح سے گول کر کے جیسے روٹی بنداتی ہے اس طرح سے آپ نے یہ پیسٹ پھیلا دینا ہے اچھے سے یہ نیچے سے ریڈ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے اس کو کس طرح سے فلپ کرنا ہے وہ میں آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں اس کو آپ نے موٹا نہیں رکھنا ہے پتلا سا رکھنا ہے بلکل یہ جو سارا پیسٹ ہے اس کو اوپر سے موٹا نہیں ہونا چاہیے اس کو سارا آپ نے پھیلا کے روٹی کی طرح سے بنا لینا ہے تین سے چار منٹ اسی طرح سے اس کو پڑھا رہنے دینا ہے میڈیم آنچ پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے بہت تیز آنچ نہیں ہونی چاہیے ورنہ جو ہے وہ پیسٹ کو پھیلانے سے پہلے یہ پک جائے گا اس طرح سے یہ نیچے سے رڈ ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ نے اس کو اس طرح سے ٹرن کرتے ہوئے رول کی شیپ میں آپ نے اس کو بنا دینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ جیسے رول بناتے ہیں یہ اس طرح سے ہو گیا ہے اس طرح سے میں نے سارے چلے بنا لیے تھے سارے الٹے پلٹے اس طرح سے بنا لیے تھے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیکس ٹپ کیا ہوگا اس طرح سے آپ نے بنا لینا ہے بہت آسان ریسپی ہے تھوڑی سی ٹیکنیکل ہے لیکن جس طرح سے سٹپ وائز آپ کو بتائی ہے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی بس اس طرح سے آپ نے ان کو نکالتے جانا ہے اسی طرح سے سارے بنا لینا ہے یہ دیکھیں دوسرا بھی بن گیا تھا جیسے یہ نیچے سے رڈ ہو جائے گا اس کو آپ نے اس طرح سے فلپ کرتے ہوئے آپ نے اس کو رول بنا لینا ہے اس طرح سے میں نے سارے چلے بنا لیے تھے اس کے بعد ہم نے اس کی کرنی ہے کٹنگ تو چلیں جی سارے بنا لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی کٹنگ کس طرح سے ہوگی بنا کے آپ لوگوں نے یہ رکھ لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں سارے بن گئے اب ہم ان کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے آپ نے ان کی پیسز میں کٹنگ کر دینی ہے اس طرح سے چار پیس کر لینے ہیں جو ایک ہم نے رول تیار کیا اس کے چار پیس کر لیں گے اس طرح سے آپ نے ان کی کٹنگ کر لینے ہیں اس شیپ میں اور بس اس کے بعد آپ نے ان کو تھنڈا ہونے دینا ہے ان کو ہم تھنڈا کر کے پکائیں گے گرم آپ نے بالکل نہیں پکانے ہیں اس طرح سے ہم نے بنا کے یہ ساری کٹنگ کر کے رکھ لینے ہیں اچھے سے یہ تھنڈے ہو جائیں گے اس کے بعد ہم ان کو بنائیں گے تو جب تک یہ تھنڈے ہوں گا تب تک ہم بنا لیں گے اس کے لیے مسالہ تو یہ دیکھیں سارے میں نے کٹ لی ہیں ان کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیں گے اور ساتھ ہی ہم بنا لیتے ہیں اس کی گریوی اس کو آپ نے گرم استعمال نہیں کرنا ہے اگر گرم ہی آپ یہ مسالہ میں ایڈ کر دیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے تو ہمیں گرم نہیں ایسے کرنے تو چلنجز کی گریوی بنا لیتے ہیں پین لے لیں گے پین میں ایڈ کر دینا ہے آپ نے تقریباً ایک کپ کے قریب گوکنگ آئل آئل کو گرم ہونے دیں گے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ سفید زیرہ ایک دو منٹ کے لئے زیرہ کے جو آئل میں خوشبو آ جائے گی اس کے بعد آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک چمچ کے قریب یہ کٹاوہ ادھرک لیسن ہے یہ اس میں شامل کر دیں گے بہت زبردست خوشبو آئے گی اس سے یہ پانسالہ اتنا زبردست تیار ہوگا کہ اس میں ہم جب وہ ایڈ کریں گے بیپرن کے جو ہم نے بنا کے رکھے ہیں الٹے بلٹے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ایڈ کر دینا ہے اس میں یہ آنین پیسٹ ایک آنین لے لیا تھا اس کو اچھے سے ہم نے پیسٹ بنا لیا آپ گریٹ بھی کر سکتے ہیں اس کو اس میں شامل کر دیں گے ادھرک لیسن اور پیاز کو ہم نے اچھے سے پکا کے اس کو براؤن کر لینا ہے اس کے بعد باقی چیزیں اس میں ایڈ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ لائٹ سے گولڈن سے براؤن ہو گئے ہیں بہت زبردست خوشبو آئے گی اس سے مسالے میں اب ہم اس میں کچھ مسالے ایڈ کر دیں گے اس میں کٹیوی لال میرچ ہے ہلدی ہے یہ تندوری مسالہ ہے آپ کوروہ مسالہ بھی یوز کر سکتے ہیں کٹیوی لال میرچ خوشک دھنیا اور اس کے ساتھ نمک ہے خوشک دھنیا پسا ہوا بھی ہے اور تھوڑا دردرا سا موٹا سا کٹا ہوا بھی ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے تھوڑا سا میں نے اس میں مسالہ ایڈ کیا ہے تندوری مسالہ آپ چاہیں تو آپ کوئی بھی مسالہ ایڈ کر سکتے ہیں کوروہ مسالہ کڑا ہی مسالہ ہلکا سا پانی ایڈ کریں گے تاکہ مسالے جو ہیں وہ جلنے نہ پائیں اچھے سے مسالے کو آپ نے پکا لینا ہے اس کا آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہونے لگ جائے گا اس طریقے سے یہ دیکھیں بہت زبردست مسالہ تیار ہو رہا ہے ساتھ ہی آپ نے لے لینا ہے یہ تین سے چار چمچ کے قریب فرائیڈ انین ہے ان کو میں نے پیس لیا تھا مکسر میں ایڈ کر کے تو اس کا یہ پاودر بن گیا یہ اس میں ایڈ کر دیں گے بہت زبردست فلیور آئے گا فرائیڈ انین سے ساتھ ہی آپ نے اس میں دہی ایڈ کر دینی ہے تقریباً ڈیرڈ کپ کے قریب دہی ہے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا یہ اس میں ایڈ کر دینی ہے اور آپ نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے اچھے سے یہ پکے گی دس سے بارہ منٹ لگیں گے یہ اس کا مسالہ خوشک ہو جائے گا اس کا پانی بھی خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنے جو ہم نے بنا کے رکھی تھے چھلے لیکن اس سے پہلے ہم فلیورنگ کے لیے تھوڑی سی اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دیکھیں کسوری میتھی تھوڑی سی آپ نے اس میں کسوری میتھی ایڈ کرنی ہے ہاتھوں پر مسل کے یہ دیکھیں تھوڑی سی ہم نے ایک چمچ کے قریب ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی ہم نے اس میں ایڈ کر دیا تھوڑا سا گرم مسالہ پاورڈر بس اس کے مکسنگ کر لیں گے مسالہ ہمارا آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے آئل دیکھیں سیپرٹ ہونے لگ گیا اب ہم نے جو بیسن کے الٹے والٹے کاٹ کے رکھی تھے یہ بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں یہ کمپلیٹلی کول ہیں گرم نہیں ہونے چاہیں گے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بہت زیادہ چمچ نہیں چلانا ہے اس میں سارے ایڈ کر دینے ہیں دو سے تیر منٹ کیلئے آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کو کور نہیں کریں گے اس ٹائم پہ آپ نے اس کو کور نہیں کرنا ہے ورنہ یہ جو چلے یہ ٹوٹ جائیں گے بس ان کو آپ نے دو سے تیر منٹ پانچ منٹ تک بھی رکھ سکتے ہیں بس اس طرح سے اس میں رکھ دیں گریوی میں اس کے اوپر ہم نے ایڈ کر دینی ہے تھوڑی سی کٹی بھی سبز میرچیں تو یہ دو سبز میرچیں تھی یہ میں نے اس کے اوپر کارٹ دی ہیں آپ چاہیں تو ہرہ دھنیا بھی اس پہ ایڈ کر سکتے ہیں اس ٹائم پہ بس یہ ہمارا زبردستہ جو بیسن کے چلے کا سالے نے یہ رڈی ہو چکا ہے بیسن کے الٹے پلٹے بھی ان کو کہتے ہیں تو آپ لوگ انہیں ریسیپی ضرور ٹرائے کرنی ہے سیرف کر کے آپ نے ان کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے بہت ہی مزہدار ریسیپی ہے اس کو چپاتی کے ساتھ آپ لوگ سیرف کیجئے گا نان کے ساتھ بھی اس کو سیرف کر سکتے ہیں تو مزہدار سی یہ ریسیپی اس کے اوپر ایڈ کریں گے تھوڑا سا دھنیا ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے گا دعاوں میں آدھ رکھئے گا مل دیں اپنی نیکس مددار سی شاندار سی زبردستی ریسیپی میں تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ